نمسکار خاص راجتک سنگٹھن نے ہزاروں مہلاؤں کو ہجاب پہن کر آنے کا نوتا تک دے دیا انہیں ایک میدان میں بلائے گیا جمع کیا گیا اور اسے ہجاب ڈے کے طور پر مرایا گیا اس سے پہلے گروبار کو اسی مسئلے پر مسلم مہلاؤں کی بھیڑ بھی جمع کر کے ایک سممیلن کا ایوجن کیا گیا تھا جس کے بعد پولس نے آئیوجکوں کے خلاب آپرادھک معاملہ درج کیا مہراش کے گریہ منطری نے بھی ایسے پردرشن اور سممیلن کے خلاب سخت رخ اکتیار کر لیا ہے آخر کیا ہے پورا سچ آپ کو وستار سے ہم دکھانے جا رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے مہراشتر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کچھ بڑا ہوا ہو تو اس کی تیدر پرتکیہ مہراشتر میں بھی دیکھنے ملتی ہے اب سے تین دشت کو پہلے جب ایران نے لےخک سلمان رشدی کی کتاب The Satanic Verses پر پابندی لگائی تھی اور سلمان رشدی کے خلاف فتوہ جاری کیا تھا تو ممبئی میں دنگے ہوئے تھے اسی طرح سے جب آسام میں دنگے ہوئے اور میاں مار میں روہنگیوں کے خلاف محیم چلائی گئی تو اس کے خلاف ممبئی میں آندولن ہوا جب گجرات میں دنگے ہوئے تو اس کا اثر ممبئی میں دیکھا گیا اور اسی طرح سے اب جب پڑوسی راج کرناٹک میں ہجاب کو لے کر ویواد ہو رہا ہے تو اس کی چھایا بھی مہراشتر میں نظر آ رہی ہے اتر مہراشتر کے شہر مالے گاؤں میں گروبار کو امڑی محلاؤں کی ابھیر اس ویواد کی ایک کڑی ہے جس کی شروعات کرناٹک سے ہوئی ہجاب کا سمرتھن کرنے کے لیے مہلہ ملن کا نام دے کر اس بھیر کو کتھی طور پر جھٹایا گیا تھا جمعیت علیمائے ہند نام کے ایک پرمک سنگٹھن کی طرف سے بھیر کو اے آئی ایم آئی ایم کے ستھانی ویدھائک مولانا مفتی اسماعیل نے سمبودھت کیا شکرمار کو مالے گاؤں میں ہجاب ڈے منایا گیا ہجاب ویواد کو لے کر چل رہی ان حلچل کو دیکھ پولیس حرکت میں آئی اور چار آئی او جکوں کے خلاب بینہ اجازت سبھا بلانے کا ماملہ درش کر لیا گیا ویدھائک مفتی سعید کو بھی نوٹس بھیجی گئی ڈیپارمنٹ کا کام یہ ہے کہ شہر کا لائنڈ اڈر برقرار رہے شانتتہ باقی رہے اس لیے کل کے پروگرام کے بعد بھی شہر میں کوئی وطاورن نہیں بگڑا آج کے ہجاب ڈے سے بھی شہر کے امن و امان کو کوئی دھکا نہیں لگے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے مالے گاؤں دشکوں سے ایک سمویدن شیل شہر مانا جاتا رہا ہے اس شہر کا سامپردائی دنگوں کا اتحاس رہا ہے یہاں دو بمدھماکیں بھی ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے مہاراشتری سرکار مالے گاؤں پر پینی نظر بنائے ہوئے ہیں اس ویچ مالے گاؤں کی میر نے پرستاؤ رکھا کہ شہر کے سیکشنک کیندر اردو گھر کا نام موسکان نام کی چھاترہ پر کیا جائے موسکان وہ لڑکی ہے جس کا ہجاب پہن کر بھیڑ کا سامنا کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا تھا اور جو ہمارے سماج کے لیے ہمارے ہجاب کے لیے جو لڑی ہیں تو اس کو اینام ملنا چاہیے تو ہم اردو گھر کو موسکان کا نام دے کر اس کو اینام اس کو یہ توفر دینا چاہتے ہیں مالے گاؤں کی حلچل کو دیکھتے ہوئے مہاراشتر کے گریہ منترالے نے راجی کے تمام پولستانوں کو الٹ رہنے کا نردیش دیا ہے مالے گاؤں بلڈھانا اور بیڈ میں جماع وندی لگا دی گئی ہے گریہ منتری دلیف وال سے پاٹیل نے آدھیش دیا کہ ہجاب کو لے کر راج میں کسی بھی طرح کا اندولن نہ ہونے دیا جائے ہجاب جیسے ایک ایشو پر جو دوسرے راج میں ہوا ہے اس کے اوپر اگر ہم یہاں پر اندولن کریں گے اور ایک سماج کے سامنے دوسرا سماج کھڑا ہو جائے گا تو اس سے ایک سماج میں آشانتتہ بڑھ جائے گی اس لئے میرا سب سے اپیل ہے کہ آپ سب لوگ شانتی بنایا رکھیں شپ سے نہ سے مہاراشت سرکار میں منتری آدیت تھاکری نے بھی گروہ وار کو بیان دیا کسی دوسرے راج میں چل رہے ویواد کی وجہ سے مہاراشت میں محول نہیں خراب کیا جانا چاہیے اور اب اگلی خبر دیش کی آرثیق رازدھانی مومبئی کی لائف لائن مانی جانے والی مومبئی لوکل میں اب جلد ہی ہوای جہاز میں بنے بلیک باکس کی طرز پر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم لگائے جائیں گے یہ سسٹم موٹر مین کے کیبن میں لگائے جائے گا ساتھی ٹرین کے باہری حصے میں سی سی ٹی وی لگائے جائیں گے جس سے کی درگھٹنا ہونے کی ستھتی میں وجہ کا پتہ کرنا آسان ہو جائے گا مومبئی کی لائف لائن اب ہائی ٹیک ہونے جا رہی ہے اس میں ہوای جہاز کے طرز پر بلیک باکس لگائے جائیں گے تاکہ کسی بھی ستھتی میں کسی درگھٹنا کے آخری وقت کی ساری جانکاری حاصل ہو سکے آنے والے دنوں میں اس پرکار کی تقنیق کا استعمال کر ٹرین میں ہونے والی درگھٹناوں کی جانچ کی جائے گی ساتھی ساتھ موٹر مین گارٹ کے کام کو بھی مونٹر کیا جائے گا ویت منترالے نے بجٹ میں اس کام کے لیے دھائی کروڑ روپے آونٹید کیے ہیں میں اس وقت موجود ہوں مومبئی کے مومبئی سینٹرل سٹیشن کے ایک ٹرین کمپارٹمنٹ میں یہ سسٹم جو ہے وہ لوکوموٹیو انجن میں لگائے جائے گا موٹر مین کے کیبن میں لگائے جائے گا آپ دیکھئے کہ اس کیبن میں کس طریقے سے سسٹم جو ہے وہ ان بیلڈ کیا گیا ہے ٹرین کے اندر اور ٹرین کے باہر جو ہے اس طریقے کا سسٹم بیلڈ کیا جائے گا ریلوے کی منشاہ یہ ہے اس پورے کام کے پیچھے کہ موٹر مین کے پافارمنس پہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے گی اور ساتھی ساتھ اگر بھوش میں ٹرین میں کوئی درگھٹنا پائی جاتی ہے کوئی درگھٹنا ہوتی ہے تو درگھٹنا کے کارنوں کا جو ہے وہ پتہ لگائے جائے گا کل 226 ٹرینوں میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم لگائے جانے ہیں جس میں ممبئی ڈیویزن کے سنٹرل اور ویسٹرن لائن کی لوکل ٹرینیں شامل ہیں ایسا کرنے سے موٹر مین گارڈ کی پافارمنس اور پوری بیوستہ کو چاک چوبند کرنے میں مدد ملے گی 113 کے آس پاس ہمارے پاس لوکل کی ہولڈنگ ہے اس کے جو فرنٹ اور ریئر کیپ دونوں میں یہ کیمرے لگائے جائیں گے اس کے علاوہ فرنٹ میں آگے کی طرف بھی کیمرے لگائے جائیں گے تو ایک جو لوکل ہے اس میں چار کیمرے ٹوٹل لگائے جائیں گے جو ایک ہولیسٹک ہمارا ایک ریپوزیٹرائر، ڈیٹا ریپوزیٹرائر کریٹ ہوگا جس کے مدد سے ہم اپنے ٹریک کی سیفٹی اور لوگوں کی شرکشہ پیثنے سے شرکشہ فردر انپروب کر سکتے ہیں اس سب کے لیے ریلوے کے پاس ایک سنٹرل ڈیٹا بیس ہوگا ویجول سٹور کرنے کے لیے دو ٹی بی کی سٹوریج کیپیسٹی ہوگی نبی دینوں تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے سال کے اند تک سب ہی لوکل ٹرینوں میں یہ سسٹم انیبیلٹ کر دیا جائے گا اور اگلی خبار شیر بازار سے جڑی ہوئی ہے جہاں ہفتے کے آخری کاروباری دن یعنی کی آج شکروبار کا دن بہت نیراشہ جنک رہا ہے یا اسے کاروبار کے لحاظ سے آپ بلیک فرائیڈے کہہ سکتے ہیں سینسیکس اور نفٹی دونوں میں بھاری گرابت درج کی گئی آخر بازار گرنے کی وجہ دیش کی ایکانومی ہے یا کچھ اور آپ دیکھئے ہمارے سمباداتا کرشنا تھاکور کی ریپورٹ کاروبار کے لحاظ سے شیر مارکٹ میں آج کا دن کافی نیراشہ جنک رہا سینسیکس جہاں سات سو ستہ رنگ پر گر کر بند ہوا وہی نفٹی میں قریب دو سو تیس انکی گرابت درج کی گئی جن شیروں میں آج بھاری گرابت درج کی گئی ان میں آئی ٹی کمپنی کے شیر شامل ہیں آج شیر مارکٹ میں گرابت دیکھا گیا اور اس کے جو تین پرمک کارڑ سمجھ میں آتے ہیں وہ ہے امریکہ امریکہ اور امریکہ پہلا امریکہ کارڑ کی چالیس سال کی اپنے پیچھلے سمیہ میں سب سے ہائیس ریکارڈ پر مانا گیا اس ایسپیکٹ نہیں جیا گیا تھا اور یہ آنیسپیکٹڈ سی پی آئی انٹریسان دیکھ امریکہ پر آیا مارکٹ ایکسپرٹ کی مانے تو بازار میں گرابت کے پرمک تین کارڑ ہیں پہلا کارڑ امریکی بازار میں مہنگائی در سب سے زیادہ ہے جو اس وقت اپنے چالیس سال کے اچتام سر پر ہے دوسرا امریکی سینٹرل بنگ مارچ سے بیاز دوروں میں بڑھوطری کرنے والی ہے اور تیسرا جو سب سے پرمک کارڑ رتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ امریکی راشت پتی جوئی بائیڈن نے اپنے ناغڑکوں کو یوکرین چھوڑنے کو کہا ہے ایسے میں اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یوکرین اور روس کے بیچ یدھ ہو سکتا ہے آپ کو رکھے آگے